حکومت ویانہ میں یونائٹیڈ نیشن کے زیر احتمام ایک بازار لگایا گیا جس کا بنیادی مقصد غریب ممالک کے عوام کی امداد کرنا تھا اس حوالے سے آسٹریا سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے غلام حسین لکوی کی یہ ریپورٹ یونائٹیڈ نیشن وومن گلڈ کے زیر احتمام سالانہ انٹرنیشنل بازار کا انعقاد آسٹریا کے دارالحکومت ویانہ میں کیا گیا جس میں سیکڑوں ممالک کے عوام نے ہزاروں کی تعداد میں بھرپور شرکت کی اس میں تمام ممالک نے اپنے اپنے اسٹال وغیرہ بھی لگائے جس میں کھانے پینے کی ایشیا بھی شامل تھیں دیگر ملکوں کی طرح پاکستانی بچوں نے بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے خوبصورت رقص پیش کیا بچوں نے بہت محنت کی ہے دن رات ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے الحمدللہ انہوں نے آج بہت اچھا اس کا ریزلٹ دی ہے سب نے دیکھا ہے اس موقع پر پاکستان کے سفارتخانہ کی جانب سے کھانے پینے کے سٹال بھی لگائے گئے پاکستان سفارتخانہ کے سفیر نے اس موقع پر اظہار کرتے ہوئے کہا اس سٹال بھی ہم نے دونوں کیے ہیں کھانے کا بھی ہے اور ہینڈی کافٹ کا بھی ہے اور دونوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی گیمہ گیمی ہے اور بڑی دنیا اس پر سٹال پہ کھڑی بھی ہے اور خرید رہی ہے لیکن اس طرح دوسرے سٹالوں پہ بھی یہی حال ہے یونائٹی نیشن وومن گلڈ کی جانب سے لگائے گے انٹرنیشنل بازار سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ساٹھ فیصد حصہ غریب ملکوں کی امداد کے لیے خرچ کیا جائے گا اور اب خبروں میں آگے ہے